اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ قائد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے والٹ کے بارے میں جہاں پر آپ اپنی کرپٹو سیو رکھ سکتے ہیں آپ کا سرمایہ آپ کے ایسٹس جسے لے کر کے آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے اس وقت مارکٹ کے جو حالات ہیں جس طرح کچھ ایکسچینجز بینکرپٹ ہوئیں اس کے بعد مارکٹ میں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے تو دوستو جب ایسے ٹرینڈ چلتے ہیں تو کچھ مارکٹ کے ایسے لوگ بھی الٹ ہو جاتے ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیا کس طرف کا رخ اختیار کر رہی ہے یہ بات صرف آپ تک محدود نہیں رہ جاتی بلکہ سبھی اس طرف لپکنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں پوری تھیوری ہارڈ والٹ کی ایسے سوفٹ والٹ کی بھی جہاں پر آپ اپنا سرمایہ رکھ کے اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور پوری ویڈیو میں دوستو میں آپ کو صرف حقائق بتانے والا ہوں تمام ایسے دوست جو اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں گے وہ اس ویڈیو کو ان دوستوں میں بھی فارورڈ کریں جو ان چیزوں کے بارے میں بلکل علم نہیں رکھتے محسوس ہیں انوسرنٹ ہیں اور اپنا نقصان کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں سو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ٹیکنیکل اعتبار سے پوری طرح فالو کیجے گا اور ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن ویڈیو نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز اس وقت سب طرف ایک ہی چرچہ ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو مارکٹ میں چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو سیف کرے اسے سیف کرنے کے لئے بھی پیسے خرچنے پڑتے ہیں ایون کہ ان ٹوکنز کو دوسرے والٹ میں ٹرانسفر کرنے کی بھی فی صدا کرنی پڑتی ہے سو گائز کوئی بھی کونٹینٹ جو میں آپ دوستوں کی ڈیمانڈ پر آپ کے لئے پریپیئر کر کے آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں اسے اپنے تک مخدود مت رکھیں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ساری نالج کی باتیں ہیں سو گائز اس سے پہلے کہ ہم آج کے ہماری سبجیکٹ کی طرف بڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی والٹ چاہے وہ سوفٹ ہو ہارڈ اور ڈیوائس والٹ ہو وہ ہیک پروف نہیں ہوتا فرسٹ آف آل وہ ہیک پروف کبھی نہیں ہوتا آپ کو یوٹیو پہ بہت دوست ملیں گے یہ غلط باتیں بتاتے ہوئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ایک تو وہ ہیک پروف نہیں ہوتا دوسری چیز ان والٹ کے جو آنرز ہوتے ہیں ان کی آپ کے والٹ کے اوپر آسانی سے رسائی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر ان کا ایکسیس بلکل آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اینی ٹائم یہ جو سمجھنے مسیبت کا جو بہاڑ ہے یہ آپ کے سر پر لٹکتا رہے گا اچھا آپ آغاز کرتے ہیں دوستو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے کون سے ایسا والٹ ہے جو آپ کو یہاں پر سیکیورٹی دے سکتا ہے فیسے تو دوستو آپ کو اپنے یہاں پر جو ایسٹس ہیں ٹرانسفر کرنے کی ادا کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے پہلا جو والٹ ہے اس کا میں نے نام سکرین پر آپ کو باری باری آتے رہیں گے کیونکہ میں ان کی ویب سائٹ یہاں پر اگر شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر کوپی رائٹ کے کافی مسائل ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ پیڈ ویب سائٹس ہیں تو یہ الاؤو نہیں کرتی کہ ان کی ویب سائٹ کو میں یہاں پر آپ سے شیئر کروں سو گائز سب سے پہلے میں بات کروں گا یہاں پر ایکسوڈس والٹ کے بارے میں جسے آپ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں ہنڈرڈ کرپٹو سیبنگ کے لیے مارکٹ میں اس کی ایک بہت اچھی ریپیوٹ ہے اور آپ اسے اپنے آنے والے دنوں کے لیے اسے سٹڈی کرنے کے بعد آپ اس میں اپنی کرپٹو ٹرانسفر کر سکتے ہیں سو گائز اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مارکٹ کی جو اپ ڈیٹ ہے اب تک کی وہ بھی میں بتاتا چلوں گا اور نیکس پہ جو آپ یہاں پہ والٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے دوستو ٹرسٹ والٹ اور یہ بی ای پی ان کے بائناس کی سمارٹ چین پر یہاں پر آپ کو ٹرانسفر کرنے میں دستیاب ہوگا جس میں آپ کی سمجھنے فیسے بھی کافی کم آپ کو چارج ہونے والی ہیں گائز آج ایک نیوز تھی مارکٹ میں وہ بھی میں اسی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اہم نیوز ہے اور یہ یونیورسل نیوز ہے آنے والے دنوں میں آپ کے بہت کام آنے والی ہے سیزی نے یہاں پر دوستو ایک نیوز چلائی تھی کہ وہ دوست جو پرسنل کا سٹڈی میں اپنے ٹوکنز رکھنا چاہتے ہیں اب یہ اس نے پرسنل کا سٹڈی کس کو بولا ہے والٹ کو بولا ہے تو والٹ کو اس نے انڈیریکٹلی پوائنٹ کیا ہے کیونکہ وہ ڈیریکٹ والٹ کو اگر انگلی دیتا تو پھر وہ ٹرسٹ والٹ کو بھی انگلی ہوتی تو اس نے کیا کیا جسٹ اس نے پرسنل کا سٹڈی کا ورڈ یوز کر کے کہا کہ وہ دوست جو پرسنل کا سٹڈی میں اپنے ٹوکنز اپنے ایسٹس رکھنا چاہتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ ان کو مارکٹ میں نقصان ہوگا اور وہ اپنے ایسٹس کھو دیں گے گائز اس کی ریزن کیا تھی ابھی دو آپ کو والٹ میں بتا چکا ہوں باقی تین میں اب جسٹ یہ نیوز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ دو غلطیاں ہر انسان یہاں پہ ٹرسٹ والٹ وغیرہ کو لے کر کرتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسفر کرتے وقت ہم یہاں پر جو بلوکچین ہے اس کی سیلیکشن میں غلطی کر دیتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جب اپنے ٹوکنز ہیں وہ اگر ٹرسٹ والٹ میں سینٹ کرنے ہیں تو کون سی بلوکچین یوز ہوگی اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے میٹا ماسک میں اگر اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنے ہیں تو کون سی بلوکچین شیئر ہوگی موسری وہاں پر دوستو دوستو کو یہاں پر نہیں پتا ہوتا کہ ای آر سی ٹوینٹی ٹھیک ہے وہاں پر سسٹم یوٹلائز ہوگا یا کوئی اور تو یہ چیزیں ایک درمیان میں آئیں گی اور دوسری اہم نیوز جو نکلتی ہے یہاں پر سیزی کے سٹیٹمنٹ سے وہ بڑی اہم ہے کہ جب آپ کسی نئے پلیٹ فارم کا رخ اختیار کریں گے مارکٹ کا پینک دیکھ کر تو جو ہیکرز ہیں وہ بھی اس جگہ کا رخ اختیار کریں گے اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ دنیا تیزی سے ٹرسٹ والٹ کی طرف جارہی ہے میٹا ماسک کی طرف جارہی ہے یا لیجرز کی طرف جارہی ہے تو کیا اس بات کا ہیکرز کو نہیں معلوم تو ہیکر کیا کریں گے وہ تیاریاں کرنی شروع کر دیں گے کہ بھئی اس طرف ساری دنیا جا رہی ہے تو وہ اس طرف جانے والے تمام دوستوں کا جو رستہ ہے وہ تنگ کریں گے اور وہاں پر ہیکنگ ہے جو ہے وہ زیادہ بڑھنے والی ہے تو اس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ دوستو کام کرتی ہے یعنی کہ end of the day آپ سر پکڑ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ بھی بندہ آپ جائے تو پھر جائے کس طرف تو اس کے لیے بھی میں نے آپ کو سیپرٹ آئیڈیا شیئر کیا تھا کہ بیٹھر یہ ہے کہ آپ پانچ سے چھے ایکسینجز پہ بھی اپنے ایسٹس رکھ سکتے ہیں خیر دوستو تھرڈ ون پہ جو والٹ آپ کے لیے سیفٹی کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے وہ ہے میٹا ماسک ای آر سی ٹوینٹی کی یعنی کہ یہ چین کے ساتھ یہاں پہ ایویلیبل ہے یعنی کہ ایتھرئیم چین پہ ظاہری بات ہے جب آپ یہاں پر ٹرانسفر کریں گے اپنے ایسٹس تب بھی آپ اسی ایکسینجز کو یوز کریں گے اور جب آپ نے وہاں سے ویڈرال لینا ہوگا تو بھی آپ اسی ایکسینجز کو یوز کریں گے اور ظاہری بات ہے ای آر سی ٹوینٹی کی یہاں پر جو فیس ہے دوستو مارکٹ میں وہ عام کسی بھی والٹ سے زیادہ ہے اس کے بعد دوستو فورت میں جو آپ والٹ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ٹریزر ٹی آر ای زیڈ او آر ٹریزر والٹ میں دوستو آپ تھاؤزن کرپٹو یہاں پر سیو کر سکتے ہیں یہ کم نہیں ہوتا یہ انہیو ہے تھاؤزن کسی شاید کم ہی دوست کے والٹ میں اتنے کرپٹو ہوتے ہوں گے تو اس کو دوستو آپ ڈیوائس کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں جو پہلے میں نے آپ سے یہاں پر جو والٹ شیئر کی ہیں وہ سوفٹ والٹ ہیں اب باری آتی ہے دوستو ہارڈ والٹ کی تو یہ جو ڈیوائس والٹ ہے دوستو ٹریزر اس کی مارکٹ میں ایک بہت اچھی ریپیوٹ ہے ٹھیک ہے جو دوست اسے سمجھ چکے ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے ایسٹ یہاں پر لے جا چکے ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو ڈسکلیمر دے دوں کہ یہاں پر والٹ کے اوپر یقین کرنے سے پہلے اپنا سرمایہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے آپ نے مارکٹ میں انہی والٹ کی پہلے ریپیوٹ چیک کرنی ہے ریپیوٹ چیک کیے بغیر آپ کچھ نہیں کریں گے آپ نے اپنا پہلے جو جو آپ کا علم ہے وہ آپ نے یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہے اپنی ریسرچ مکمل کرنی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو ففت والٹ کی طرف جسے ہم نینو لیجر کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو نینو لیجر ہے دوستو یہ پچیس ڈالر سے لے کے ایک سو اسی ڈالر تک کی مالیت کا آپ کو کہیں پہ بھی دستیاب ہوگا یہاں پہ میں کسی کی ظاہری بات ہے پرموشن تو کرنی گا لیکن ایمازون پہ بھی آپ کو مل جائے گا کافی ایسی جگہ پر لیکن اس میں دوستو کئی ایسے لیجرز ہوتے ہیں جو بائی کرنے سے پہلے ہی وائرس زدہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں وائرس نہ ہو اگر ایسے وائرس پہلے سے موجود ہو تو بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو نینو لیجر دوستو ایک ٹیوائس ایک یو ایس بی کی طرح لیجر ہوتا ہے آپ اسے گوگل جا کر کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ پچیس ڈالر اور یہ ایک سو اسی ڈالر کے دونوں لیجر میں کیا فرق ہے دیفینٹلی دوستو اس میں یہ سبھی میڈ بائی چائنہ ہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو زیادہ تر یہ چائنہ یا چائنیز یا کورین ممالک کی بنی ہوئی پروڈکٹ مارکٹ میں دکھائی دے گی لیکن ان کے اندر کوئی ڈیوائس کی سیٹنگ ایسی ہے کوئی پارٹس ایسے یوز کیے گئے ہیں جو پرائس کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی آر میں سب سے زیادہ نینو لیجر کی آر میں مارکٹ میں پہلے آپ چیک کریں گے اور چیک کر لینے کے بعد اس کی کوالٹی اس کی ریالٹی کے کیا ہے تو پھر جا کر کہ آپ اسے اپنی لائف میں یوٹلائز کر سکتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے سو گائز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنا بھی مارکٹ میں اس وقت رولا پڑا ہوا ہے جتنا بھی شور ہے میں نے آپ کو ریالٹی پر بیس ایک ایک چیز بتائی ہے جو شاید آپ کو کہیں سننے میں ملے تو پھر سے لیجر ہو یو ایس بھی ہو یہ جو ہے ہیک پروف نہیں ہوتا بلکل ہیک پروف نہیں ہوتا اس میں آپ کا رسک فیکٹر اتنا ہی ہے جتنا کے کسی ایکس چینج پہ حالانکہ دیکھا جائے تو ہر اپلیکیشن نے چاہے وہ بائن آس ہو بیٹ گیٹ ہو اس نے پانچ پانچ چھے چھے کیز لگا کر رکھ ہوں گے سکیورٹی کے لیے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویریفکیشن کورڈ ای میل کورڈ فیس ویریفکیشن بھی ہوتی ہے یہاں پر آپ اپنا آئی ڈی بھی دیتے ہیں اس کے بعد آپ سوائپنگ سیٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایمیج سیٹنگ بھی کرتے ہیں تو پانچ پانچ چھے چھے سکیورٹی ہونے کے باوجود بھی اگر یہاں پر ہماری سیفٹی نہیں ہے تو کئی ایسے لوپ ہول یہاں پر یہ لیجرز میں بھی موجود ہیں یعنی کہ ہارڈ والٹ میں بھی سو گائز آئی خوب کہ اس کے اوپر جب اگر آپ کام کریں گے تو اسے سمجھ کے کریں گے اور رزک فیکٹر میرے نزدیک ان کے اوپر بھی اتنا ہی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری پرسنل اپینین کیا ہے تو وہ گائز میں آپ سے بہت بار شیئر کر چکا ہوں کہ آپ اپنے سرمایے کو پانچ سے چھے ڈیفرنٹ ایکسچینجز پر رکھ سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر کے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ